بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میرا نام محمد عویس ندیم اور آپ لوگ سب اس وقت موجود ہیں یوٹیوب چینل آن لائن لرننگ جیسا کہ آپ سب کی علم ہے کہ ہم لوگ نے اپنی سیکنڈیر میچ کراچی بورڈ کی پلیلسٹ کا آغاز کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم لوگ آج سے بہلے 2.1, 2.2, 2.4 ایکسرسائز اور 2.5 ایکسرسائز کے لیکچے نمبر 1 اور 2 کو مکمل طور پر ڈسکس کر چکے ہوئے اور ان کو دیکھ چکے ہوئے آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ایکسرس نمبر 2.5 کا لیکچے نمبر 3 جیسے کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے انٹرسیٹ فرمولا کو ڈسکس کیا تھا تو اسی کچھ بیسک چیزیں یہ تھیں کہ ہم لوگوں نے بہت سار چیزیں دیکھی تھی کہ ہمارے پاس x انٹرسیٹ کب بنے گا اور y انٹرسیٹ کب بنے گا اس کی کیا نشانیاں ہوں گی اور کیا اسی کنڈیشنز ہوں گی آج کے لیکچے نمبر 3 کو جو ہمیں سٹارٹ کریں گے اس کے اندر انٹرسیٹ فرمولا کو ہی آگے بڑھائیں گے اور ایک اور نیا فرمولا ڈسکس کریں گے تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک انٹرسیٹ فرمولا جو ہے ہمارے پاس آج کی اس ویڈیو کے اندر اسے ڈسکس کر رہے ہوں گے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک کونسپپ دوبارہ میں روائز کروا دوں گا کہ Jessie ہمارے پاس کل کی ویڈیو کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس positive x x negative x x یہ positive y x اور یہ negative y x اب یہاں پر کیا ہوگا فرض کر لیجے کہ اگر میرے پاس ایسی کوئی condyșn آ رہی ہے کہ کوئی line میرے پاس cut ہوتی آ رہی ہے دونوں سائٹ سے یعنی کہ میرے پاس یہاں پر وہ بنا رہی ہے x انٹرسیپٹ اور جبکہ یہاں پر وہ بنا رہی ہے y انٹرسیپٹ تو یہاں پر میں کیا کروں گا اس کنڈیشن کے اندر اس کنڈیشن کے اندر میں بس آرام سے اور بڑے طریقے کے ساتھ یہاں پر لکھ دوں گا کہ یہ والی جو میرے پاس ہے یہ میرے پاس یہاں سے لے کر یہاں تھے کیونکہ distance کور کر رہی ہے a کا کیونکہ میرے پاس جو points ہوتے ہیں x انٹرسیپٹ کے اندر وہ میرے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں a,0 اور x انٹرسیپٹ کے اوپر ہمیشہ میرے پاس جو y ہوتا ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے اور یہ میرے پاس ایک equation ہوتی ہے یہ x انٹرسیپٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ ایک دفعہ لکھ بھی لیتا ہوں x انٹرسیپٹ جبکہ y انٹرسیپٹ کے اندر میرے پاس کیا ہوتا ہے y انٹرسیپٹ کے اندر ہمیشہ میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میرے پاس دسٹنس بی ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایکس کے اندر دسٹنس کور نہیں ہوا ہوا تو وہ زیرو کے اندر آئے گا زیرو کومہ بی یہ اس کے پوائنٹس ہو گئے جبکہ اس کی ایکویشن جو ہوگی اس کی ایکویشن میرے پاس برابر ہوگی کیونکہ ایکس زیرو ہے تو ایکس زیرو میرے پاس ایکویشن ہوگی یہ وائے انٹرسپٹ کے لیے تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں آپ سب کے سمجھ میں آ چکی ہوں گی اور یہ تمام باتیں آپ سب کو کلیر ہو چکی ہوں گی اب اس کے بعد جو چیز میں نے دیکھنی ہے اور جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے اب اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ اب میں نے کیا چیز دیکھنی ہے اور کس طریقے کے ساتھ میں اس کو دیکھوں گا تو اب یہاں پہ میرے پاس دوسری چیز جو آ رہی ہے وہ ہے کہ میرے پاس سب سے پہلے فارمولا کون سے والا آئے گا ایسی کنڈیشن کے اندر تو میں آپ لوگوں کے ایک نشانی اس کی بتا رہتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس ایسا ہوگا کہ میرے پاس گیون ہوگی میرے پاس ایک پوائنٹ گیون ہوگا ایک پوائنٹ دیا گیا ہو مجھے اور اس کے ساتھ مجھے انٹرسیپٹ کا ذکر میرے سامنے سوال کے اندر کر دیا جائے تو اس صورت کے اندر ہمیشہ میں ایک فارمولا استعمال کروں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے مگر اس سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ میں اپنی بات کو آپ سب کے سامنے لیبریٹ کرنا چاہوں گا تو اس بات کو دیکھ لیں میں نے کہا کہ میرے پاس ایک فارمولا استعمال ہوگا جو کہ ہے کہ ایکس اپون اے پلس وائی اپون بی از ایکل ٹو ون اور یہ میرے پاس استعمال کب ہوگا کہ جب میری ریکوائرمنٹ ہوگی کہ مجھے فائنٹ کرنی ہوگی ایک ایک ویشن مجھے اگر ایک ویشن فائنٹ کرنی ہوگی ایک ویشن آف آلائن اور اور ایک ویشن آف آلائن کو فائنٹ کارنے کے لیے مجھے بولا جا رہا ہوگا اور ساتھ ما مجھے پوائنٹ گیون ہوگا پوائنٹ فرمرز کر لیجئے کوئی بھی given ہو اور اس condition کے اندر میں کیا کروں گا اور مجھے intercept کا formula لگانے کے لیے کہنا کہ اس کا ذکر نظر آ جائے یہ چیز کیسے اب implement ہوگی اس کو انشاءاللہ سوالوں کے اندر جب discuss کریں گے تو آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں باتیں اور اچھے سے clear ہو کے سمجھ میں آ جائیں گی تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ intercept کا ذکر کیا گیا ہو intercept what is present in my question یہ 3 conditions ہوں گی جس کے اوپر اور جس کی بیس پر میں اس والے formula کو لگاؤں گا اور اس کو استعمال کروں گا اب دیکھتے ہیں میرے پاس ایک اور سوال ہے جو کہ بڑا important ہے book کا میرے پاس question number 20 ہے اب آپ لوگ اپنے پاس book میں دیکھ لیں question number 20 آپ کا اب اس والے question کے لئے میرے پاس لکھا ہوئے question number 20 کے اندر کہ آپ نے کیا کرنے ہیں determine کرنی ہے یعنی کہ find out کرنی ہے equation ایک equation find out کرنے کا بولا جا رہا ہے آپ کو اب ان conditions کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی equation of a line نکالنی ہو اور ایک point دیا گیا ہو کیا یہاں پر point given ہے بالکل point given ہے اب یہاں ایک point given تھا اور بولا جا رہا تھا کہ equation of a line آپ کو find out کرنی ہے اور نکالنی ہے اور ایک point given ہے اور بولا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ intercept کا ذکر کیا گیا ہو تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ intercept کا ذکر کیا گیا تھا word استعمال ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ and has some of intercept یہ دیکھئے گا یہ intercept کا word آپ کے پاس آ گیا یہ آپ کے پاس آ گئی تیسری نشانی یہ آپ کے پاس آ گئی دوسری نشانی اور یہ آپ کے پاس آ گئی پہلی نشانی find the equation determine the equation یہ پہلی نشانی یہ آپ کے پاس آ گئی تو کیا آپ لوگ کے بعد اب سمجھ میں آ گئی کہ اب آپ لوگوں کو جو فارمولہ استعمال کر رہا ہے اور جو چیز نکالنی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے یہ والی یہ والا فارمولہ استعمال کریں گے x upon a plus y upon b equals to one سوال کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سوال میں کیا کہا جا رہا ہے مجھے سوال کو میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ سوال کے اندر مجھے بات بلی جاری کوششن میں 20 کے اندر کہ آپ کیا کام کریں گے کوششن میں 20 کے اندر جو کہ ایک انتہائی important سوال ہے آپ کو بولا جا رہا ہے کہ سیم اس طرح کی condition ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس ایک equation ہے جو کہ x اور y intercept بناتی ہی آ رہی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے صورت کے اندر آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کی کوششن کو find out کرنا ہے اس respected line کی کوششن کو آپ نے find out کرنا ہے اور دو points given ہے points دیکھیں کون سے minus 2,4 آپ کو points given ہے اور آپ کو یعنی کہ یہاں پر یہ points آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس والی equation کے اوپر minus 2,4 یہ 2 points آپ کو given ہے 2 points مل رہے ہیں آپ نے وہ لکھ دیئے اور آگے بولا جا رہا ہے کہ and has sum of intercept equal to 3 اب یہ کیا چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ points لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے کہ a distance بن رہا ہے تو یہاں پہ a لکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے b بن رہا ہے تو یہاں پہ b لکھ دیں اور یہاں پہ points درج کرتے ہیں points لکھ دیں 0,b اور یہاں پہ یہاں پہ آجا گا ہے a,0 تو یہ میرے پاس points آگئے یہ میں سوال کیا آپ لوگ condition اور concept سمجھا رہا ہوں basic اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہو تو آپ کو pdf کی صورت میں ملی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہو گیا تو آپ لوگ صرف اس کے concept کو سمجھ لیں کوسن میں کہا گیا جا رہا ہے آپ کو بولا جا رہا ہے کہ find equation of a line equation of a line آپ لوگ کی desire ہے اور آپ لوگ کی requirement ہے equation of a line کوسن مارک ہے آپ لوگوں کے پاس جب کہ آپ لوگوں کو چیزیں جو دی گئی ہیں اور condition دی گئی ہے سوال کے لئے سب سے main چیز ایک condition دی جا رہی ہے بولا جا رہا ہے کہ sum of intercept یعنی کہ آپ پاس جو intercept ہیں آپ پاس x intercept کیا ہوتا ہے x intercept a ہوتا ہے x intercept a اور یہاں پر آپ پاس ہے y intercept b یعنی کہ یہ آپ پاس ان کی values ہیں x intercept کی a ہے اور y intercept کی ایک پاس b ہے تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے just ہی کرنا ہے کام کیا آپ کو condition کی question آپ کو ایک statement دی گئی ہے condition دی گئی ہے question کی تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ نے just pretty آسانی کے ساتھ لگ دینا ہے according to the given condition according to the given condition آپ نے بھی یہاں پر لگ دینا ہے a plus b is equals to 3 اور یہ چیز کہاں سے ہے میرے پاس اب یہاں سے دیکھ لیتا ہے کہ sum of intercept میرے پاس کیا ہے وہ ہے میرے پاس a plus b and it is equal to 3 اور sum of intercept میرے پاس کہاں سے آئے گی ہے یہ a ہوتا ہے اور b ہوتا ہے ان کا sum میرے پاس بن جائے گا a plus b اور بولا جا رہا ہے کہ they are equal to 3 تو یہاں میں نے بڑی آسانی کے ساتھ ذکر شروع 3 لگ دیا میں امید کرتا ہوں اب یہ concept آپ سب کو بہت اچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا اب میری مرضی تھی چاہے میں a کو لیتا یا اب چاہے میں b کو لیتا میں نے یہاں پہ a کی value کو نکالنا پسند کیا تو میں نے b کو وہاں بیج دیا 3 minus b ہو گیا اس طریقے کے ساتھ اب میں یہاں پر کیا کام کروں گا اب میں یہاں بڑی آسانی کے ساتھ بس یہاں پہ اب میں اس والی value کو put کروا دوں گا equation number a کے اندر جو میرے پاس equation number a تھی یہ والی main equation اس کے اندر میں put کروا دوں گا اس کو تو میرے پاس یہ چیز بن جائے گی x upon 3 minus b یہاں بھی judgment اس کو put کروایا نیچے یہاں پہ میں نے اس کا lcm لینا ہے اور lcm لینے سے پہلے اب میں نے کیا چیز دیکھنی ہے میں نے دیکھنا اس سے پہلے کہ مجھے کیا بات بولی جاری تھی مجھے بولا جا رہا تھا کہ ایک کو دو points given ہو points دو given تھے تو یعنی یہ والے دو points کون سے x,y یہ میرے پاس دو points ہوں گے جو given points تھے دو یہ x,y یہ دیکھئے گا minus 2,4 اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی problem کے اب آپ لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنی جگہ پر کہ آپ لوگوں کے پاس جو چیز یہاں پر بن رہی ہے وہ آپ لوگ کے پاس برابر ہے minus 2,4 کی x,y بن رہی ہے اب آپ لوگوں نے اس کے بعد جسٹ یہاں پر یہاں پر کام کرنا ہوگا کہ اب آپ لوگ یہاں پر putting in equation number a equation number a کے نرے آپ لوگ اس کو put کروا دیں گے اس چیز کو اور یہاں پر جو اگ پاس تھے یہ دو points minus 2, minus 4 آپ لوگ ان کو put کروا دیں گے x,y کے اندر آپ نے یہاں پر ان دونوں کو put کروایا اس کے انرلر کروانے کے بعد آپ کے پاس جو چیز بنے گی وہ نیچے یہاں پر totally چیز بنے گی minus 2 اور یہ plus minus 4 آ جائے گا اور یہاں پر بلکل بیسک آپ کے پاس lcm حالا کام ہوگا 3, minus b, multi-way, b ہوگا اور یہاں سے cross multiplication ہو جائے گی cross multiplication کروا کے آپ کے پاس یہ پورا آنسر آئے گا یہاں پر آپ کے پاس سارا کا سارا کام کر لینے کے بعد یہاں پر ایک آپ لوگوں کے پاس equation آ جائے گی یہ ایک equation آ جائے گی اور اس کے بعد آگے اب آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اسحال equation کو لینے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں پر completing the completing the square method لگانے completing the square method لگا کے آپ لوگوں نے یہاں پہ b کی value نکال لینی ہے اب آپ لوگوں نے b کی value ایک نکال لینی ہے b کی value نکال کر اب آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کیا کریں گے یہاں پہ اس کو put کروا دیں گے تو یہاں پہ put کرنے سے آپ لوگوں کے پاس کیا ہوگا a اور b کی دونوں values آ جائیں گی آپ لوگوں کے پاس a اور b کی values آ جائیں گی یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے پہلے بی کے لیے ویلیو نکالی ہے بی اور اے کی یعنی بی اسی کسٹو فور پوٹ کروایا اور اے کی ایک ویلیو نکالی اب اس طریقے سے بی اسی کسٹو مائنس 3 کی ویلیو آپ لوگوں نے پوٹ کروایا اور کروا کر آپ لوگوں نے ایک آنسر نکالا اے کے لیے یعنی دو آنسر بی کے لیے اور دو آنسر اے کے لیے آپ لوگ بس یہاں تک آ چکے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بہت سمپل کام ہو رہا ہے تو پی ڈی ایف کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تمام باتیں آپ سب کو کلیئر ہو جائیں گی اب کیونکہ فارمولے میں تھا کہ میرے پاس ایکس اپون اے پلیس وائی اپون بی مجھے اے اور بی لازمہ نکالنا تھا تو میں نے بس وہی والا کام کیا کہ میں نے اے اور بی کے لیے اپنی ویلیوز کو فائنڈ آٹ کیا پہلے میں نے بی زیگر سٹو فور اور اے زیگر سٹو مائنس ون جو نکالا تھا ان دونوں کو ایک اٹھا پھٹ کرواؤں گا تو یہ دیکھیں گا مائنس ون اور یہ فور yeah میں نے جس اس کو ایک اٹھا apt کروائیا اور میرے پاس یہاں پر ایک رسپیکٹیو آنسر آ رہا ہے یہاں پر بس میں اس کو دیکھ رہا ہے اور یہاں سے میں اس کو اپنے آنسر کو نکالوں گا میرے پاس آجے گا مائنس فور اس کو cross multiply کروا گیا اور فور ایکس اور مائنس وائی اب یہاں پر جس میں نے کیا کہ مائنس فور وہاں چلا گیا تو فور ایکس minus y is equal to minus four اور یہاں پر میرے پاس ایکی کیوشن آگیا اور یہاں پر یہاں تک میرے پاس چیز بن گئی کہ answer number one ایک میرے پاس answer بن گیا ہے اب مجھے دوسرا answer نکال لینا ہے کیونکہ میرے پاس دو values تھیں two values for a and two values for b تو یہاں پر ہمیں کیا کام کروںگا یہاں پر جس میں نے ان کو put کروا اور put کروا کے question number a میرے پاس یہاں پر بن جائے گی اور اس طریقے سے کر کے میرے پاس answer number two آ جائے گا اسی کو سیم طریقے کے ساتھ کروا کے اور یوں میرے پاس دو آنسر بن جائیں گے ایک آنسر نمبر ون اور ایک آنسر نمبر ٹو اور اس طریقے سے کر کے میرا کوئس نمبر ٹوئنٹی جو ہے مکمل ہو جائے گا اور یہاں تک کر لینے کے بعد آپ کا پورا کوئس نمبر مکمل ہو جانا ہے اور دو آپ نے آنسر نکال لیں اور تمام آپ نے بیسیک اپنے سٹیپس شو کروانے ہیں ورنہ آپ کو سٹیپس کے بغیر مارکس نہیں ملتے ہیں اب کوئس نمبر سکسٹین ہے میرے پاس اس کے بعد جو کہ یہ ایک انتہائی اہم اور دوسرا سوال ہے اس کے اندر مجھے کہا جا رہے ہیں مجھے ایک سٹیٹ لائن کی کوئسن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کو بولا جا رہے ہیں دوبارہ دیکھنے کیا میرے پاس وی والی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں کہ مجھے ایک وائنڈ آؤٹ کرنے ہوں پہلی کنڈیشن ایک پوائنٹ گیون ہو بلکل پوائنٹ گیون ہے تیسری کنڈیشن دیکھیں کہ انٹرسیٹ کا ذکر ہو جائے انٹرسیٹ کا ذکر ہو گیا پوائنٹ میرے پاس گیون ہے اور تیسری چیز مجھے فائنڈ آؤٹ کرنے پڑ رہی تو مجھے ہی بات پتا چلی کہ لازٹ کوئسن والا کنسیٹ میرے پاس پورا استعمال ہو رہا ہوگا تو میں یہاں پر جسٹ اس کے اوپر کام کروں گا یہ بیسی کنسیٹ جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا ہے باقی چیزیں آپ لوگ یہاں سے فیر کام کی جو پی ڈی آئی پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمیں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام چیزیں آپ سب کو کلیر ہو جائیں گے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اب آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ کوششن مبر سکسٹین کے اندرے دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے پہلی بات بری جاری ہے کہ دیار ایکیولین میگنیٹوڈ اینڈ پوزیٹیف یعنی کہ کنڈیشن دی جاری ہے کنڈیشن کیا دی جاری ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کے پاس جو اے اور بی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس اب ایکس اور وائی انٹرسیپٹ یہ دیکھئے گا ایکس اور وائی انٹرسیپٹ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ آپس میں بلکل سیم ہے دیار ایکیولین میگنیٹوڈ اینڈ آر پوزیٹیف یعنی کہ آپ اے کو یہ جو اے ہے یہاں تک اور یہاں سے لے گا یہاں تک جو بی ہے آپ اے ایکس ٹو بی اور بی ایکس ٹو اے لکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو یا کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی اس کے اندر یہ والی جو سٹیٹمنٹ اس کا یہ ہے دیار ایکیولین میگنیٹوڈ اینڈ پوزیٹیف اور یہاں پہ اے ایکس ٹو ایکس انٹرسیپٹ اور یہاں بی ایکس ٹو وائی انٹرسیپٹ اب یہاں پر یہ آپ پاس کنڈیشن تھی اور یہ سٹیٹمنٹ تھی اب انہوں نے جو کنڈیشن دی اب اس کے اکارڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں اور کہنے کا مقصد کیا ہے اس کا اکارڈنگ ٹو ایکس ٹو ایکس ٹو بی اب یہ دونوں آبس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں یعنی کہ آپ ایک ہی جگہ پہ بی کو پٹ کروا سکتے اور بی کی جگہ پہ آپ ایک کو پٹ کروا سکتے ہیں میں نے پہلے بی کو پٹ کروا دیا دونوں جگہ پہ یہاں پہ اے تھا لیکن اس کے جگہ میں نے بی پٹ کروا دیا تو میرے پاس LCM لے کے کیونکہ سیم ہے تو ایک دفعہ لکھ دیا اور ایکس ونزہ ایکس اور پلس ونزہ ونزہ وائے اس طریقے سے LCM لے لیا ایکس پلس وائے ایکس ٹو بی کر دیا اور یہاں میں نے ایک اور اسٹیڈک ایکوشن کے میں نے اس کو نام دے دیا آگے میں نے کیا کہ دائیلائن پاسنگ تھروڈہ پوائنٹس 5,6 سو پوٹ دائم ان ایکوشن نمبر ایکوشن نمبر ایکوشن میں اسٹیڈک آپ نے اس کو نام دیا تھا آپ ایکس اور وائے کی ویلیو اس کو آپ نے سمپلی اس کے اندر پوٹ کروا دیا کیونکہ دوسرا سٹیپ آپ لوگوں نے کیا لینا ہوتا ہے جو پوائنٹس آپ لوگوں کو گیوین ہوتا ہے یعنی کہ یہ دو پوائنٹس جو کہ یہاں پر آپ کو موجود تھے گیوین تھے 5,6 آپ نے اس کے اوپر کام کرنا تھا 5,6 ان پوائنٹس کے اوپر تو آپ نے ایکس اور وائے کے اندر ان کو پوٹ کروا دیا اور اب آگے آپ ان کے اکورڈنگ ان پر کام کریں گے اور دیکھیں کہ یہاں پر کیسے کام ہو سکتا ہے ان کا تو اب آپ نے یہاں پر کیا کیا بی کی ویلیو ایک نکال لی اور جو بی کی ویلیو آگئی سمپلی آپ کے پاس اے کی بھی وہی ویلیو آجائے گی کیونکہ سٹیٹمنٹ میں یہ بات پہلے ہو چکی تھی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ دونوں آپس میں برابر ہیں they are equal in magnitude and positive تو اے زکرس ٹو بی ہے 11 and b is equal to 11 in equation number a equation number a جو تھی اس کے اندر آپ لوگوں نے بڑی سمپلی سٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو پٹ کروا دینا آگے اور پٹ کروانے کے بعد آپ لوگوں کے پاس کیا چیز ہوگی اور کیا آنسر آپ لوگوں کے پاس بنے گا آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر اس کو پٹ کروا دیں گے اور x plus y is equal to 11 اس طریقے سے آپ لوگوں کا ایک فائنل آنسر آجائے گا اب اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے آپ لوگوں کے پاس ایک اور کوسٹن ہے اس کے اندر ہی جو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا آگے کہا جا رہا ہے کہ they are equal in magnitude but in opposite direction یعنی کہ a is equal to b ہے لیکن کیا ہے اس کا sign of change ہے یعنی a is equal to minus b ہے آپ کی پاس تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یا پھر یہ condition یا پھر ایک اور condition بھی accept کی جا سکتی ہے کہ یہ ہے آپ کی پاس b is equal to minus a تو اب آپ لوگ کیا کریں گے x upon a plus y upon b is equal to 1 یہاں پر دوبارہ اس فیلے part number 2 کے اندر بھی وہی والا کام کریں گے part number 1 آگ بس complete ہو گیا یہاں تک part number b میں کیا کہا جا رہا ہے اب اس کو discuss کر لیتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا condition ہے آپ کے پاس part number b کے اندر یعنی part number 2 کے اندر آپ لوگوں کو بولا جا رہا ہے they are equal in magnitude but in opposite direction یعنی کہ a is equal to minus b اور b is equal to minus a یہ condition ہے آپ لوگوں کے پاس میں نے اس کو آسان سمجھا a is equal to minus b پہ تو میں نے اس کو اس طریقے کے ساتھ کر دیا statement یہ ہے اس کی یہ دیکھے گا یہ اور یہاں سے لے کر رہا دیں a بن گیا جہاں تک یعنی کہ یہ point بن گیا a,0 اور یہاں سے لے کر یہاں تک بن گیا 0,b یہ دیکھے گا a,0 اور 0,b اب آپ لوگ یہاں سے ان چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد اور کرنے کے بعد کیا کریں گے یہاں پر اب آپ لوگوں نے just دیکھنا ہے point کیا given ہے point آپ لوگوں کو بالکل same way والا given ہے جو کہ پہلے given تھا 5,6 5,6 point آپ لوگوں کو given ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو put کروانا اور آگے وہ آپ لوگوں کے کام آئے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ a is equal to minus b جو لیا تھا آپ نے ایک ہی جگہ پہ کیا کیا minus b کو put کروا دیا minus sign لگا یہاں پہ اور یہاں پر اقباس آگیا پہلے x اور یہاں پہ minus y is equal to one یہ آپ نے LCM دیا LCM کا یہ طریقہ کارا رہا تھا پورا تو x minus y is equal to minus b دوبارہ آپ نے equation star اس کا نام دیا says the line is passing through the point 5,6 so put values in equation number star آپ نے اس کے اندر put کروا دیا ان کو اور 5 minus 6 اب یہاں پہ x کے جگہ پہ 5 اور y کے جگہ پہ 6 آپ نے put کروایا اور is equal to minus b جو آپ کے پاس تھا بالکل اس طریقے سے کام ہو رہا ہوگا آگے تو یہاں پر آپ نے کیا کروایا بڑی آسانی کے ساتھ b is equal to one آپ نے نکالا اور کیونکہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو بھی answer b کا آئے گا وہی answer a کا آئے گا مگر ہوگا کیا اس کا sign change ہو جائے گا اگر b is equal to minus one آتا for example تو a کا جواب آجتا a is equal to one لیکن کیونکہ b is equal to one positive میں آیا تو جواب آجے گا a is equal to minus one میں امید کرتا ہوں کہ اب اس stage پر آ کر آپ لوگ ان تمام چیزوں کو بہت اچھ سے سمجھنے میں کامیاب ہو پا رہے ہوگے انشاءاللہ اب آگے ہے کہ as it will in the opposite sign کیونکہ opposite sign میں تھا تو اس وجہ سے a is equal to minus one آپ لوگ پاس آجے گا اب آگے next چیز آپ لوگ پاس ہے کہ now put a is equal to minus one جو answer آپ لوگوں نے پیچھے نکالا اور b is equal to one question number بیٹا اس کو put کروائیں گے اور put کروائیں گے بڑی simplicity کے ساتھ answer نکال لیں گے x minus y is equal to minus one اور یہاں تک کر کے آپ لوگوں کا part number two بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ لوگ اس کو complete کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے part number two کی statement تھی جو کہ یہاں تک کروانے کے بعد آپ لوگ بس complete ہو چکے basically جو میں آپ لوگ کو کام کروانا چاہ رہا ہوں جس میں آپ لوگ concept سمجھانا چاہ رہا ہوں question کا کیونکہ باقی جتنی بھی چیزیں جو pdf وغیرہ ہیں میں آپ کو تمام چیزیں provide کر دوں گا انشاءاللہ یہ جو rough کام ہے جو میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں logic سمجھانے کے لئے questions کی ایک یہ file یعنی کہ ایک یہ paper اور دوسرا یہ والا کام جو کہ fair کام ہے اگر آپ لوگ کو دیکھنے میں کس بھی قسم کی problem ہو رہی ہے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو پھر آپ یہاں سے pdf کو دیکھ سکتے but اب یہ لوگ basic جو concept question کا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ لوگ کو تمام چیزیں اچھے سمجھ میں آسکے اگلی condition دی جاری ہے کہ تمام چیزیں ویسے ہی ہوں گی لیکن فرق کیا ہوگا اس دفعہ میں اس دفعہ آپ لوگ صرف یہ دیکھیں گے کہ 0,A بن جائے گا point x کے لئے یعنی کہ sorry 0 بن جائے گا یہاں بن جائے گا 0,B کیونکہ یہاں سے لے کا یاد ہے کہ b تھا اب یہاں پر میں نے کیا کام کرنا ہے دوبارہ بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کوئی پریشانی اور مشکل کے میں نے یہاں پر لکھ دینا ہے x upon a plus y upon b والا فرمولہ استعمال کرنے کے لئے easy goes to one because پیچھے کیا requirements تھیں وہ میں آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں اس طرح کی پیچھے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے بولا کیا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگ کے پاس y intercept ہے یعنی کہ جو b ہے condition کو بس آپ لوگ سمجھنا ہے condition condition اگر آپ نے سمجھ لی تو بیچھے یقین کیجئے سوال میں اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس condition نے بولا جا رہا ہے کہ y intercept is twice debt of x intercept یعنی کہ b is equal to 2a آپ کے پاس b یہ y intercept تھا میں آپ لوگ کو دوبارہ سمجھا رہیتا ہوں یہ y intercept تھا آپ لوگ کے پاس جبکہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے دوسری بات کی بولا جا رہا ہے y intercept جو ہے وہ آپ لوگ پاس برابر ہے x intercept کے twice کے تو آپ لوگ نے لکھ دینا ہے کہ 2a یعنی کہ condition آپ لوگوں سے کیا کہہ رہی ہے condition آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہی ہے صرف اور b is equal to 2a یعنی کہ y intercept جو ہے y intercept آپ لوگ پاس twice debt of x intercept بس آپ لوگ نے یہ والا کام کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے اس چیز کو دیکھ کے یہاں بھی لکھ دیا اب آگے آپ لوگ کیا کریں گے آگے آپ لوگ نے وی والا formula دوبارہ لگایا یہاں پہ a x intercept and b and b y intercept and here سے آگے آپ لوگ نے بڑی simplicity اور آسانی کے ساتھ آپ لوگ نے now putting b to a جو آپ لوگ نے condition سوال کو دیکھ کر بنائی تھی اس کو put کر وا کی lc m cross multiply ہوئے یہاں cross multiplication ہوئے a multiply by 2 a 2 a square 2 a x plus a a dبارہ وی والی condition کیونکہ points 5,6 points تھے اس line سے پاس ہو رہے تھے آپ نے اس وجہ سے line کے پاس آیا اور کیونکہ آپ کے پاس جو 8 ہے یہ 8 آپ لوگوں کے پاس 8 جو 8 2 ہے وہ آپ نے ب کے برابر بن جائے کیونکہ پیچھے condition جو لیکن یہاں بی alpha بنائی تھا میں اس کو put کر دیا اس کو 20 to a to a a now put a is to 8 جو answer نکالا a is 8 آپ لوگ نے اور دوسرا جو answer نکالا b is 16 اب آپ نے اس کو put کر دیں na question number a and x upon a plus y upon b and and here till 20 کو بہت ڈیٹیل میں دیکھ کر ہم لوگ نے ڈس کلز کر لیا انٹرسیٹ فارمولی کا جو اہم فارمولا اور کونسپٹ تھا میں سارا سمجھا دیا اب اگر آپ لوگ کو کوئی بھی پروبلم کوئی بھی کیوری پریشانی ہو تو پھر آپ نیچے کمنٹ کے اندر مجھ سے اگر آپ کوئی بھی سجیشن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمت رائے سے آگا کر رہے بس آج کی اس ویڈیو کی چیزوں کو فردر آن ڈسکس کر سکیں بس آپ سب میری اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اور ہمیں بھی کامیاب فرمائے اور ہمارے والدین کے سر فخر سے بلند کرنے کی توفیق فرمائے ہم سب امتحانات میں کامیاب اور کامرانی اطاف فرمائے اور ہمیں ہمارے ویڈیو